اسلام قسم کی تاریخ اللہ تعالیٰ کے لئے ہے جس نے مجھے اور آپ کو اس باپرکت مسجد میں ایک ساتھ جمع ہونے کی توفیق اتخارمائی اس کے بعد درود و سلام، درود و عظمت، درود و رحمت، درود و برکات اس آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے محترم سامنی کرام آج میرا موضوع ہے قرآن مجید کا نزول جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لو آنزلنا هذا القرآن على جبل اللہ رأيته خاشئم متصدیم من خشیت اللہ اگر یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا پہاڑوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ہواوں میں اڑ جاتے گو کہ معلوم ہوا کہ وہ قرآن سے ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو خوف اللہ کا تھا کہ یہ قرآن مجید کل ہم سے بیزار نہ ہو جائے اس کے بعد خوش خسمت وہ یہ انسان تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمت عطا کی اور جس نے اپنے اوپر اس قرآن مجید کو ہم پر نازل کروایا اس کے باوجود انسان اس قرآن مجید سے دن بہ دن دور ہوتا جا رہا ہے لیکن افسوس کا مقام ہے پہاڑوں اور پتروں اور پہاڑوں نے انکرات دیا تو مسلمانوں اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءُ وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ میں نے اس قرآن مجید کو نازل کیا مؤمنوں کے لئے شفا اور ہدایت اس کے ذریعے سے پاؤ گئے لیکن ہمیں اس قرآن مجید پر ایمان نہ تھا اسی لئے ہم نے اس قرآن مجید کو ترک کر دیا اسی لئے ہم نے اس قرآن مجید کو تاکو اور علماریوں میں سجا کے رکھا نہ ہم نے اس قرآن مجید کو کبھی گور و فکر سے پڑھا اگر ہم نے اس قرآن مجید کو گور و فکر سے پڑھا ہوتا تو ہمیں چین و سکون ملتا اور ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتے آخر میں اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ ہم سب کائنات کے مسلمانوں کو علم سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے آمین آخر میں میں شاعر بولنا چاہتی ہوں فول بن کر آئی ہوں گلاب بن کر جاؤں گی ارادہ کر کے آئی ہوں حافظ بن کر جاؤں گی